نمازکار سواگت ہے آج کی تازہ نیوز میں ہم چھوٹی چھوٹی بات کو بتلیں گے بریکنگ نیوز میں آج کی فرس نیوز کی جو کری سین پائی سپیٹر کو لے کے تو سین پائی نے اپنے انشٹاگرام پہ ریڈمی کے موبائلز کو تھوڑا سا ٹرول کیا ہے اور یہ پوسٹ کری جس میں لکھا بھائی سوچ رہا ہوں بڑی افوٹو سکینچ کے اپلوڈ کری جائے انشٹا پہ ویڈاوٹ فیس بڈا پھر یاد آتا ہے میرے پاس تو ایم آئی کا فون ہے تو ہاں باقی سین پائی اپنا فیس رویل کپ کرتے ہیں یہ بھی ایک میشری بنی ہوئی ہے تو جیسے کی لوگ بول رہے ہیں کی بیٹ پلیس کا فیس رویل ہو گیا ہے تو اب ایسے میں اس پر خود بیٹ نے رییکٹ کیا ہے اور بیٹ نے روزی سیمپی کو کیوں جو ہی نہیں کیا اس کے بارے میں بھی اس نے کچھ بولا ہے تو کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ تو کافی لوگ بول رہے ہیں کہ وہ تیرا فیس رویل ہو چکا ہے تو میں آپ سے ایک ہی بات بولنا چاہوں گا جب میرا فیس رویل ہوگا آپ دیکھ لینا میں کون ہوں اگر وہ بندہ کہیں سے بھی پوٹو اٹھا کہ کہیں بھی لگا دیتا ہے اس کا مطلب میں نہیں کہ وہ میں ہی بن جاؤں گا تو بات کر لیں کہ روزی سیمپ چھوڑی تھی ہے میرے کو نکالا گیا تلائے گا اس میں ملکس لگا تھا ترے کو روزی سیمپ سے نکال دیا گیا تو فرسٹ او بول میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم کہ میرا پی سی نہیں آیا تھا اور میں نے کہا تھا جب میرا پی سی آیا تو میں سیمپ میں واپس آنے والا ہے بیکو چار میرے کو کوالیٹی کونٹنٹ دینا تھا اپنی اوڈینس کو فون سے اتنا اچھا کوالیٹی کونٹنٹ نہیں مدد آپ کو بتائیں اس لیے کہ میں نے سیمپ لیو کر دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں سیمپ میں جرور آنے والا ہوں اور اس کے بعد میں کہا تھا پھر میرے بہت سارے کام لگ گیا تھا اور ابھی سیمپ آیا بھی نہیں ہے روزی سیمپ گا اور میرا پی سی بھی لگا آ چکا ہے اور جو لوگ ہی بول رہے تھے کہ تم کو نکالا گیا اپنے ایسا کچھ نہیں ہے جب سیمپ ہی میں نے اور روزی نے ملکے بنائی تھی تو میرے کو نکالے گا کون ہوا تو جیسے کہ لوگ سمارٹی پائی کو دریم سے کمپیر کرتے ہیں کیونکہ سمارٹی پائی بھی دریم کے لیول کے کلچز کرتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ہی ان دونوں کریٹرز کا کمپیرزن بھی کرتے رہتے ہیں بٹا سمارٹی پائی نے ریسٹ ویڈو میں مائنکرافٹ اور دریم کے بارے میں کچھ بولا ہے تو انہوں نے کیا کچھ بولا ہے دیکھو تم لوگ تو مائنکرافٹ یہ ایک ایسی گیم ہے جو میرے دل کے بہت زیادہ نزدیک ہے کیونکہ مجھے اس گیم نے تم لوگ سے ملایا میری جو اتنی بڑی آڈینس سکس ملین کے آڈینس تم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو بھائی یہ بنی ہے نا یہ اسی گیم کے بطولت بنی ہے تو یہ گیم سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں تم لوگوں کو بتا رہا جاتا ہوں جب میں نے اس گیم کو کھیلنا شروع کیا تھا بھائی تو میں بہت ہی بڑا نوب تھا مجھے پارکور سے بہت ہی زیادہ نفرت تھی مجھے لگتا رہا کہ بھائی یہ پارکور وغیرہ چھلانگے مار مار کے جانا لاوہ کے بھائی چھلانگے مار بھائی کیوں ہم نے یہ سب کرنا ہے اور ٹائم دیش کرنا ہے لیکن بات ہے گائز 2020 کی انٹری ہوتی ہے ڈریم کی یہ جب بندے کی میرے ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کیا رہا بھائی میں ترہا انسپائر ہوا اور میں نے اس گیم کیا تھا میں اور ازیو میں اور یہ بندہ مل کے پریکٹس کرتے رہے اور بہت زیادہ بہترین خود کو اس گیم میں کرنے کی کوشش کر لیں ہم لوگ پریکٹس کرتے رہے بھائی سمجھے تم لوگ تاکہ ہم لوگ بہت زیادہ بہترین نے اس گیم کو کھیلے اور اس کے بعد گائے شروعات ہوتی ہے سمارٹی پائی کے مان ہنس کی اور ریس جسٹری تم لوگوں نے میرا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا تو لیلی ویل سم پی کو لے کے جیسے کی کچھ ٹائم پہلے لیلی ویل میں رونی نے فلیڈ بھائی کو بیٹری کر دیا تھا تو بیسے میں رونی نے اسی کلپ پر اپنی مدر کے ساتھ ریکشن ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور اس ویڈو میں رونی بھائی کی مدر نے رونی بھائی کو ہی روست کر دیا ہے باکہ فل ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھ لینا اور اس ویڈو پر فلیڈ بھائی نے بھی کمنٹ کیا تھا انٹی جی اس دب بیسٹ باہن پر فلیڈ بھائی کے بات ہو رہی ہے تو ان کی لاسٹ ٹریم پہ خود یوٹیوب نے یہ کمنٹ کیا تھا hit like if your first reaction تو اس ویڈیو وز میٹر ہو گیا باہن پر اسی سٹریم میں گیمر فلیڈ نے بتایا کہ ان کو ایک سونگ کی وجہ سے ان کی سٹریم پر ابھی تک کپیریٹ آ رہا ہے جیسے کہ فلیڈ بھائی اپنے سٹریم کے سٹارٹنگ میں یہ والا سونگ لگاتے تھے تو اس سونگ کے اونر نے فلیڈ بھائی کو شٹائک دی ہے تو اس پر فلیڈ بھائی نے اور کیا کچھ بولا ہے دیکھو تم لوگ اس مجھے میں رہا ہے کیا ہج بھائی نہیں بھائی اس میں آج بھیComپی ریٹ آ رہا ہے بھائی اور اگر کوئی پچھری چھوٹی بھی اس میں بھیComپی رائٹ آ رہا ہوں گا بھائی میں تو اتنا میرا$ م جگہ میں چلےت میں شہرہ ومجھا ہےی وو سونگ بھائی میں مجھاک بھی نہیں کر رہا ہوں بھائی میں اتنا پریسان ہو گیا ان لوگوں سے بھائی تم سوچو تم اٹھو اور تم نے کی کپی رائٹی دکھے بس اپنے چینل پہ روج کبھی تین کبھی سات کبھی ایک کبھی تین کبھی سات کبھی ایک یہ چلے بس بھائی اتنا دکھ میری زندگی میں بتا نہیں سکتا بھائی اتنا برا لگتا نا بھائی ایتنا بات کرتے ہیں آپ لگ لینوز کی جو کری نیز گیمر کو لے کے تو نیز نے یہ پوست کری آج تک کا سب سے کریزی سپرائز آنے والا ہے بس آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے کہاں دیکھتے ہیں کہ نیز گیمر کیا نیو سپرائز لے کر آتے ہیں ایتنا بات کرتے ہیں آپ لگ لینوز کی جو کری چھپاتی گیمر کو لے کے تو چھپاتی گیمر کا دوبائی سیٹی کا نیو ویڈیو آفٹر لونگ ٹائم کے بعد آ گیا ہے اور اس ویڈو پر ایک رینڈم بندے نے کمنٹ کیا تھا بھائی پلیز یہ بچکانی سکپ بند کرو this is the real reason of your downfall باکہ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے چھپاتی گیمر کا چینل کیا ان کی بچکانی سکپ کی وجہ سے ڈیڈ ہوا ہے یا کوئی اور ریزن ہے مجھے آپ لوگ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اوکے سو آج کے اس والی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی